الہاج شیخ محمد نواز اکرم کی ہدایت پر یوم آزادی کے حوالے سے جسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال جھنگ میں انجمن بہبود مریضان ریجسٹرڈ ڈی ایچ کیو کی طرف سے کیک کاٹنے کی تقریب کا اتمام کیا گیا ہمارے بیورو چیف ریاز نول کی ریپورٹ کے مطابق تقریب کے مہمانے خصوصی ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر صدف نکوی تھی اس موقع پر میڈیکل سوشل آفیسر فضل عباس جنرل سیکریٹری میڈم زارینہ شیخ انجینئر محمد زکریہ ایڈمن سیکریٹری انفارمیشن مہار محمد ریاز نول سینئر ممبر شیخ شفیق تاریخ قریشی شیخ ارسلان محمد عمران ودیگہ ممران سمیت سیویل سوسائٹی کے افراد موجود تھے ایم ایس ڈاکٹر صدف نکوی نے ہمرا میڈم زارینہ شیخ یوم آزادی کا کیک کٹا اور سوسائٹی کی طرف سے مختلف وارڈز میں مریضوں و تیمارداروں اور اسٹاپ ہسپتال میں چاول تقسیم کیے اس موقع پر میڈم زارینہ شیخ نے سوسائٹی کی کار کردی کے مطالع بریفنگ دی اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر صدف نکوی نے کہا کہ یوم آزادی پاکستان ایک نعمت سے کم نہیں ہے ایسے آیام اور تہوار کی خوشیوں میں مریضوں کو شامل کرنا بھی عبادت سے کم نہیں ڈاکٹر صدف نکوی نے انجبن بہبود مریضہ کے کام اور کوششوں کی بھی تاریف کی اور کہا کہ مستحق مریضوں کی صحت کے حوالے سے سوسائٹی کی گرہ قدر خدمات ہیں جو قابل تاریف ہیں لاہور کینٹ رہنما مسلم لیگ نون ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو پچپن وائس جیئیم انکنٹو میڈ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کے ذریعے نگرانی وارڈ نمبر آٹھ مدینہ پارک میں فیلڈ ہسپتال کا انکات کیا گیا جہاں پر آنے والے افراد نے وزیرالہ پنجاب کے منصوبہ صحت کی دستک آپ کی دہلیس پر فیلڈ ہسپتال کو سراہا اور خصوصی کاوش پر نعیم شہزاد بھٹی کے خدمت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں موسیقی نعیم شہزاد بھٹی کے ذریعے نگرانی وارڈ نمبر آٹھ مدینہ پارک میں فیلڈ ہسپتال کا انکات کیا گیا جہاں پر آنے والے افراد نے وزیرالہ پنجاب کے منصوبہ صحت کے دستک آپ کی دہلیس پر فیلڈ ہسپتال کو سراہا اور خصوصی کاوش پر نعیم شہزاد بھٹی کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو پچپن نعیم شہزاد بھٹی نے وفد کے ہمراہ فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا نعیم شہزاد بھٹی نے کہا وزیرالہ پنجاب پریم نواز اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں مسلم لیگ نون ہی عوام کی ترجمان اور علیف دینے کی صلاحیت رکھتی ہے وزیرالہ پنجاب پریم نواز دندات محنت کر کے ملکی معاشیت کی سمت درست کر رہی ہیں نعیم شہزاد بھٹی نے کہا درست فیصلے کر کے عوام اور معاشیت کو استحکام دینا ہے کیمروین تفیل بلوز کے ساتھ تمین نکیبی لاہور خبر شامکت احمد پور سیال سے جہاں معروف کاروباری شخصیات مہار محمد اسلم مہار محمد اشرف اور مہار محمد اکتر کے بہنوئی مہار جاوید کی کل خانی کا ختم شریف ان کے ابائی علاقے میں پڑھائے گیا سیاسی سماجی شخصیت مہار محمد شاہد کا بھائی مہار محمد جاوید جو کے بقع ذائل آئی سے وفات پا گیا تھا ان کے سالے سواب کے لئے کل خانی کا ختم پڑھائے گیا جس میں سیاسی سماجی شخصیات کی راوہ موززین علاقہ کی قصیت آدات نے شرکت کی ان کی درجات کی بلندی کے لئے دعا کرائی گئی اور ان کے بیٹے زبید جاوید کی دستار بندی کرائی گئی رہنما مسلم لیگ نون ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو پچپن وائس چیئرمن کنٹو میڈ بورڈ لاہور نائیم شہزاد بھٹی کا دورہ وارڈ نمبر آٹھ کے علاقہ گوہسیا کالونی منظور کالونی رمضان چوک سنیکہ چوک اور دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا آگاس کیا گیا اس موقع پر نائیم شہزاد بھٹی نے کہا وارڈ نمبر آٹھ کو ہلکا کی مثالی وارڈ بنائیں گے مزید جانتے ہیں بیرو جیف لاہور امین نکیبی کی مل جapped مل جزایتو مل جزایتو موسیقا موسیقا خبر دے رہے ہیں لاہور سے جہاں گیرت کے نام پر اپنی کزن کو قتل کرنے والے ملزمان گرفتار ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسود کے نوٹس پاندھے قتل کی باددار گرفتار ملزمان آشی کو شہباز نے بتیس سالہ فاؤزیہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ملزمان نے قتل کی سنگین وعداد کے بعد ناش خیتوں میں پھیک دی تھی ملزمان کو اپنی چچہ ذات کزن فاؤزیہ کے امجد نامی شخص سے ناجائز تعلقات کا شبہ تھا انچارج انویسٹیگیشن ہنجر وال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ روپوش استحاری ملزمان کو ٹھوکر سے گرفتار کیا ملزم کو ہیمن انٹیلیجنس سمیت روایتی اور جدی ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملزمان کی نشاندہی پر آلائے قتل بارہ بور رائیفل برامت کر لی گئی ملزم کو مضبوط چلان مرتب کر کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا لاہور پنجاب پولیس کے دبنگ آفیسر ریٹائیڈ ایس ایس پی تارک محمود سخیرہ رضا علیہ سے انتقال کر گئے جن کی نماز جنازہ ڈی ایچ اے فیز آٹ جامع ملزم علی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیکھڑ افراد نے شرکت کی اور مرہوم کی مقتلت کی دعا کی مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں لاہور پنجاب پولیس کے دبنگ آفیسر ریٹائیڈ ایس ایس پی تارک محمود سخیرہ رضا علیہ سے انتقال کر گئے جن کی نماز جنازہ ڈی ایچ اے فیس ایڈ جامعہ مسجد علی میں ادا کر دی گئی اس موقع پر سینکڑوں سوگواران نے کہا تارک محمود سخیرہ محب وطن اور ہر دل عزی شخصیت کے مالک تھے انہوں نے ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت کی ان کے ساتھ زیادہ محمود سخیرہ نے کہا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں تارک محمود سخیرہ کا بیٹا ہوں وہ میرے والد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم انسان تھے نماز جنازہ میں سینکڑوں فراد نے شرکت کی اس موقع پر ایس ایس پی خالد محمود افضل دی ایس پی محمود خان بٹی ڈی ایس پی محمود اکرام زین سخیرہ زلی ناظم میاں اسلم سخیرہ سلیم خان بٹو جیل سپریڈنٹ پاک پتن میاں سبور اور دیگر سیاسی واسماجی شخصیات سمیت تاجر برادری وکلا صحافی علماء اکرام اور دیگر مقات پر فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے کسی اعتداد میں شرکت کی ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنتر فردوس میں عالی مقام اور لوحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین سم آمین کیمرمن تفیل بلوچ کے ساتھ تمین نکیبی لاہور خبر شامکتیں داجیل سے جہاں مارے نمائندہ زہید حسین کے مطابق علاقہ پچھاد میں آنے والے سے لابی ریلے نے بری طرح سے تباہی مچا دی بستی محمد پور بستی حضور بخش خوصہ اس کے لئے دونوہ کے علاقے سلاب کی لپیٹ میں آگئے رو دکوہی کے سلاب کی تباہ کاریاں بھوک پیاس کے دیرے ہزاروں کی اسی کے سلابی ریلوں نے بچوں بڑھوں کو امتحان میں ڈال دیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کا سامان گندوم اور ضروریات کی اشیاء سب پانی میں ڈوب گئیں لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تمام شہروں کو ملانے والے راستے بھی منکتے ہو گئے